رات کو سوتے سمیں لسن کھائیں آپ کو تین دل میں ہی فرق آپ کے شریف میں دکھنے لگ جائے گی دوستو لسن کے گارلک کے نئی رسج کے حساسے میں آپ کو اٹھارہ فائدے بتانے جا رہا ہوں جو آئیرویدہ میں بھی پہلے سے ہی بتائے گئے ہیں ہمارے گھر میں بڑے بجرگوں کو نوجوان یوکو کو اور گرلز کو لڑکیوں کو جتنی بھی دوستو بھماری ہیں وہ صرف لسن کے الگ لگ طریقوں کے استعمال کرنے سے بلکل ٹھیک ہو سکتی ہیں خالی لسن کھانے سے دوستو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس کو آپ کو الگ لگ جڑی بوٹیوں کے ساتھ لینا پڑے گا الگ لگ طریقوں سے لینا پڑے گا اور الگ لگ جو سمیں پہ لینا پڑے گا تب جا کے آپ کو لسن کے سارے فائدے ہیں وہ پرابط ہوں گے تو میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا کہ کون سے کون سے طریقوں سے لسن کو آپ استعمال کر کے اپنے آپ کو فٹ ہیلتھی رکھ سکتے ہیں تو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈکل در کے بٹر کو دعا کر سبسکرائب کرنے بیل کو دعا کرنے تاکہ آپ تک ہارو جیسی لیٹس لیو پہنچتی رہے ہیں دوستو اس کا جو پہلا فائدہ ہے آپ کو یہ ہارٹ اٹیک نہیں آنے دیتا اگر ہارٹ اٹیک آ گیا تھا آپ کو کوئی ہارٹ کی نس بلوکج ہوگی تھی تو اس کو آپ جیسے ہی استعمال کرنا شروع کریں گے یہ کو کھولنا شروع کر دیتا ہے یہ آپ کے ہارٹ کے لیے بہت زیادہ گنکاری ہے خاص کر کے جن کے ہارٹ کے اندر کمجوری ہے بار بار ان کی نسوں میں کان آ جاتی ہے سانس ان کا پھولتا ہے اور ہارٹ کے اندر یہ ایک طرح کی جان ڈال دے اس کے لیے دوستو آپ کو ہارٹ کو اگر آپ ہیلتھی رکھنا چاہتے ہیں تو کھالی پیٹ لسن کی ایک کلی آپ نے کھانی ہے ہر روز ایک کلی صبح پہیں گنگنے پانی کے ساتھ اس کو جب آپ لینا شروع کر دیں گے آپ پائیں گے کہ جو آپ کے ہارٹ کے طرف آپ کو بھاراپن لگ رہا تھا ہارٹ میں درد رہتا تھا یہاں پہ آپ کو کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا درد رہتا تھا وہ بلکو ٹیک ہو جائے گا ہارٹ کے لیے یہ بہت زیادہ گنکاری ہے اس کے اندر گلوٹا تھائن نام کا تتو پائے جاتا دوستو جو ایک طرح کا انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو آپ کو ہارٹ کے سبی بماریوں سے بلوکج کو کھول کر آپ کو سوست رکھتا ہے اور آپ کی پوری فارڈی کو فٹ بنا دیتا ہے یہ لگ بگ آپ لسن کی ایک کلی ہے تیس دن تک آپ لیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ ہارٹ کے لیے فائدے ملیں گے اس کو ریگلرلی استعمال کریں گے ایک دو مینے کے لیے تو آپ کا پورا شریر بھی تندرست ہو جائے گا دوسرا فائدہ ہے دوستو جوان پرشوں کے لیے جنہوں نے بچپن کی گلتیاں بہت زیادہ کی ہیں جن کو عبصہ پندوش ہونے لگ گیا ہیں ان کے شریر میں کمجوری آگئی ہے ان کو رات کے سمعے میں بہت زیادہ ان ایزی نیس ہوتی ہے لسن اگر آپ شہد کے ساتھ لینا شروع کر دیں تو شہدہ ایک طرح کا ملٹی وٹامن ہے یہ آپ کے شریر کو انرجی دے گا لسن کے اندر نیٹرک اوکسائیڈ ہوتا ہے جس سے آپ کا خون کا دورہ بلکل ویاغرہ کی طرح بڑھ جائے گا اور نیچرل ہوگا اور آپ کا سٹیمنہ بھی بڑھے گا اور آپ ہیلتھی بھی رہیں گے اور آپ اپنے آپ کو پورا رات کے سمعے بڑھیا محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ نیٹرک اوکسائیڈ سے اریکشن ٹائم کے اوپر بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے اور پرشوں کی جو فیزیکل کیپیبلٹی ہے سٹیمنہ یہ اس کو ہی بڑھاتا ہے کیونکہ یہ بلوکیج کو دور کر کے کہیں پہ بھی بلوکیج ہے آپ کو ہیلتھی بنا سکتا ہے تو پرش اس کو رات کو سوتے سمعے دوستو لسن کو شہد کے ساتھ استعمال کریں ایک سے دو کلی لسن کی لے لیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں اس کو پھر ایک چمر شہد کے ساتھ رات کو تھوڑے سے گنگنی پانی کے ساتھ سوتے سمعے لے لیں تو آپ کے شریر کے اندر لگوک یہ پانچ سے دس منٹ کے اندر ہی اثر دکھنا شروع ہو جائے گا اس کا لگتار آپ تیس دن در استعمال کریں گے آپ کو بہت ہی زیادہ اس کے فائدے ملیں گے دوستو جو تیسرا فائدہ دوستو وہ ہے محلاؤں کے لیے یہ ان محلاؤں کے لیے بہت زیادہ گنکاری ہے لسن کا نسخہ جن کو مہاواری بہت زیادہ کم آتی ہے مہاواری کھل کے نہیں آتی ہے آپ کو مہاواری آتی ہے تو ایک دن رہتی ہے دو دن رہتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے وشائلے تتو آپ کی باڈی کے اندر ٹاکسنز بننے لگ جاتے ہیں اگر مہاواری بلیڈنگ صحیح تران سے چار پانچ دن نہ ہو جس سے آپ بمار رہنے لگی جاتے ہیں بال جڑنے لگی آتی ہیں صحاب کے اندر چچڑا پانا آتا ہے ہڈیوں میں درد رہنے لگی آتا ہے مٹاپا آنے لگی آتا ہے تو اس کی تاثیر تھوڑی سی لسن کی گرم ہوتی ہے جس سے آپ کی مہاواری کھل کے آنے لگی آتی ہے اگر ایک دن بلیڈنگ ہوتی تھی تو آپ کو کھل کر مہاواری دو تین دن آئے گی جس سے آپ کے پورے شریر کی گندگی ساتھ ہوگی آپ سوسط محسوس کریں گے آپ اپنے آپ کو ایکٹو محسوس کریں گے اور ادھر سے محلاؤں کو اگر دیکھا گیا ہے کہ اگر ساتھ میں مہاواری کم آنے کی وجہ سے مٹاپا ہو گیا تھا تو لسن کے اندر جو انٹی آکسیجنٹا گروٹا تھا ہے آپ کے مٹاپے کو کم کرے گا اور آپ کی جو جوائنٹ پین ہو جاتے ہیں اگر مہاواری آپ کی گڑبر ہو جائے تو آپ کو جوائنٹ پین بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو جوائنٹ پین بھی آپ کی دیرے دیرے پوری طرح ٹھیک ہونے لگیاتی ہے تو اس کو آپ رات کو جا دن میں کبھی بھی سوتے سمیں جا صبح ارتے کھالی پیڑ استعمال کرنا شروع کر دیں ایک لسن کی کلی ہے وہ آپ لگ بگ ایک کپ گنگنے پانی ساتھ چبا کر لینا شروع کر دیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملیں گے جو آپ کے لیے بہت زیادہ گنگاری ہیں چوتھا فائدہ دوستو اس کا بلوکیج کے لیے اگر کہیں پہ بھی ہمارے شریع میں دوستو بلوکیج ہو جائے چاہے آپ کے لیور میں بلوکیج ہو جائے چاہے ہارٹ میں بلوکیج ہو جائے چاہے جوائنٹ میں بلوکیج ہو جائے تو وہاں پہ کیلشن کی کمی ہو کر جوائنٹ میں وٹامل ڈی کی کمی ہو کر آپ کے جوائنٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے لیور میں بلوکیج ہوگی تو آپ کی گیس ایس ڈی ٹی شروع ہو جاتی ہے اگر ہارٹ میں بلوکیج ہوگی تو آپ کو سجری کروانی پڑی آتی ہے آپ کو سٹنڈلوانے پڑی آتے ہیں جن سبھی بلوکج کو یہ بہت بڑی طریقے سے روکتا ہے اس کے لیے آپ کو لسم کا ایکسٹیکٹ تیار کرنا ہے ایک بند بوٹل لے لیں اس کے اندر دائی سو ایمل پانی ڈال دیں اس کے اندر لگ بگ آٹھ سے دس کلیاں ڈال کے چھیل کر اس کو اس پانی کے اندر ڈال دیں اس کے بعد اس کو فریج میں رکھ دیں ایک ہفتے تک اس کے بعد آپ اس ایک کلی کو ایک کپ گنگنے پانی ساتھ نکال کر ہر روی لینا صبح جا رات کو ستے سمیں شروع کر دیں اور جب یہ کلیاں ختم ہو جائیں لگ بگ ہفتہ دس دن کے بعد تو آپ دوبارہ سے جو پانی بچ گیا تھا اس کو آپ پانچ بچے ایمل پینا شروع کر دیں تو ساری نسوں کی بلوکیں دور ہو کر آپ کو بہت بڑی اس کے اندرہ محسوس لگے گا آپ کی نسیں کھل جائیں گی شریر میں ایک جانسی آپ کے آ جائے گا سردیوں کے لیے بھی لسن بہت زیادہ گنکاری ہے دوستو سردیوں میں آپ کو جکھام کھانسی الرجی اسطما ایسا کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے تو آپ لسن کی کچھی کے لیے ایک لے لیں ایک چمہ شاید لینے دو کالی مرچ لینے ان کو رات کو سوتے سمیں جا دن کے سمیں آپ لے لیں گے دوستو آپ کی ساری جمع ہوئی گندگی کف الرجی اسطما دیرے دیرے باہر نکلنے لگ جائے گا اور آپ کے فیفٹی کھل جائیں گے اور آپ کو کھانسی جو کھام میں بھی بہت زیادہ فائدہ ملیں گے تو لگاتا چار پانچ دن کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ بلکل آپ ٹھیک ہو چکے ہیں لسن گلوٹا تھائیون نیٹرک آکسائیڈ ہونے کی وجہ سے آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے بہت ساری بماریاں امیونٹی لوگ کی وجہ سے ہو جاتی ہیں جیسے تھائرائیڈ ہے ڈیپٹیز ہے مٹاپا ہے بالوں کا جڑنا ہو گیا رنگ کا کالاپن ہو گیا شریر کے اندر گندگی بھر گئی ہے آپ کی آنٹوں کے اندر مل جمع ہو گیا ہے جس کی ویسے آپ کو کب جائے آپ بھمار ہونے لگ گیا ہیں خون کے اندر ٹاکسنز آپ کے بھر گیا ہیں آپ بار بار بخار ہو رہا ہے تھکان آ رہی ہے آپ کا کمجوری آ رہی ہے آپ کا سانس پھول ہے یہ سبی سمسے ہیں امیونٹی لوگ جائے کی ہوتے ہیں تو آپ جو لسن کا نسکہ ہم نے بوٹل میں تیار کیا تھا ڈائس و ایمل پانی کے اندر اس کے نسکے کو اپلوگ کریں آپ کی امیونٹی بہت زیادہ بڑی ہے طریقے سے بڑے گی جو لسٹ اس کا فائدہ ہے دوستو اگر آپ کو جوائنٹ میں پرابلم ہے آپ کے گھٹنیں درد کر رہے ہیں آپ کی گھٹنیں کے اندر سے گریز ختم ہو گیا ہے آپ کی انگلیوں میں درد ہے آپ کو رومیٹر آرثر ایٹس ہے گٹھیا ہوا ہے آپ کے سروائیکل پینہ آپ کے کمر درد ہے اس طرح کی سبھی سنسیاں کو لسن کو اگر آپ کھوڑا سا شہد کے ساتھ اور کالی مرچ کے ساتھ صبح اٹھتے گنگنے پانی کے ساتھ جہاں رات کو سوتے سمیں لینا شروع کر دیں گے تو آپ کو ایک دو دن کے اندری اثر دکھنا شروع ہو جائے گا جو آپ کے جوڑ ہے بلکل ایک جا کے فکس ہو گئے تھے کیلشیم اٹامل ڈی کی وجہ سے آپ کو کٹ کٹ کی جوائنٹ میں سے ہوا جاتی تھی وہ ساری دیری دیری بلکل ٹھیک ہو جائے گی بہت بڑیا آپ کو آرام ملے گا تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک لسن کی کلی ایک چمہ شہد اور دو سے تین کالی مرچ کا پاورڈر ہے آپ اس کو ریگلرلی تیس دن تک استعمال کریں گے تو آپ کو بہت ہی جیادہ اس کے فائدے ہیں جو دیکھنے کو ملیں گے تو خوپ ہے دوستو یہ انفرمیشن آپ کو سمجھائی ہوگی آپ کو پتا لگ گیا ہوگا اس کے اثر رات کو تین دن تک اگر آپ لسن کی کلی لے لیں گے تو آپ کو اس کے اثر دوستو شروع ہو جائیں گے دیکھنے بہت ہی بڑی آپ کو فرق محسوس ہوگا اس کے بینہ بھی میرچیند پر بہت سارے ہیلتھڈاپکس پر ویڈیوز ہیں گھٹی آلچی اسپان بریٹ عمر کینسر ہٹکے کسی کے والو خراب ہے تھیر ایڈ ہے ڈیپٹیز ہے کسی کو جس کو بول دیا جاتا ہے کہ عمر باردوہ کھانے پڑے گی اب ٹھیک نہیں ہو سکتے ان کا ہم کیسے ہمیں پیتھی اور آج ریدہ سے علاج کر سکتے ہیں اور لسن کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو کیسے اور نسخے آپ اس کو اپنا کیسے آپ اور نسخے کر کے اپنے شیری کو فٹ بڑا سکتے ہیں آپ جوان ہیں آپ نے آپ کو ہیلتھی رکھنا چاہتے ہیں جب بڑھاپا آپ چاہتے ہیں کہ جلدی نہ آئیں وہ سارے نسخے میں آپ کو اینڈ میں ویڈیو دوں گا لسن کے اوپر میری دو تین وہ جرور دیکھیں گا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور رات کو لسن جو استعمال کر کے دیکھیں گا آپ کو تین دن میں ہی فرق دیکھنے لگ جائے گا